یہ عزت کا محافظ کسے کہتے ہیں کہ جب اپنے برادر مومن کی توہین سنے غیبت سنے تو سننا گوارہ نہیں کریں اس لیے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کا بھائی ہے اور جب بھائی ہے تو وہ ساتھ انکار کر دے کہ میں غیبت سننے کے لیے تیار نہیں ہوں لہذا امام زنولہ بدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آکے عجیب و غریب بات ہے کہا فردند رسول اس فلا آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا یہ رات دن ہمارے ساماج کی باتیں ہیں تو میں تو بھائی ہوں میرے سامنے رات دن یہ باتیں آتی رہتی ہیں تو میں پوچھوں تھا کون تھا اس کو ہمدرد سمجھتا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلا آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا وہ برا کہہ تھا وہ برا تھا اچھا اس سے آچھا دشمنی اور تم سے دوستی امام فرماتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے کہ فلا آدمی کہہ رہا تھا وہ خود تمہارا سب سے بلا دشمن ہے وہ ہمدرد کا روپ اختیار کرتا ہے ہوتا ہے تمہارا دشمن تمہارا برا ہوتا ہے مگر ہمدرد کا روپ اختیار کر کے تمہارے سامنے آتا ہے امام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا تو ذکر کر رہا ہے اس نے اندھیرے میں تیر لگایا تھا جا ضروری تھا کہ وہ اندھیرے کا تیر میرے لگ جاتا تو نے اندھیرے کے تیر کو پکڑ کے میرے سینے میں پیوس کر دیا یعنی اگر تو نہ کہتا لہذا تو نے کہے کہ میرے دل کو ستایا ہے تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ کسی کا رپورٹر بننا اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کبھی دو بھائیوں میں فلا